آج ہم پڑھیں گے بیڈ ایفیکٹس آف سموکنگ کے بارے میں کہ سموکنگ جسے ہم عام الفاظ میں سگریٹ نوشی کہتے ہیں تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں ہیومن بوڈی پہ تو سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ سموکنگ جو ہے یہ ایک ہامفل ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں نقصان دے اب نقصان دے کیوں ہے نقصان دے اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کیمیکلز جب یہ کیمیکلز ہمارے بوڈی کے اندر چلے جاتے ہیں لنگز میں چلے جاتے ہیں تو یہ بلڈ کے ساتھ مکس ہوکے ہمارے بوڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کو بھی ایفیکٹ کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ سموکنگ جو ہے اس میں مختلف قسم کے کیمیکلز پا جاتے ہیں ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ جو ٹبیکو ہے جسے ہم تمباکو کہتے ہیں ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تقریباً چار ہزار کیمیکلز تو آپ دیکھیں ایک سگرٹ میں اگر ہمارے پاس چار ہزار کیمیکلز موجود ہیں تو یہ کتنے نقصان دے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چار ہزار کیمیکلز میں ہمارے پاس اس میں ففٹی ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ کارسینوجینک ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس ففٹی کیمیکلز جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ہمارے پاس کارسینوجینک ہے ٹھیک ہے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں that is کارسینوجینک اب کارسینوجینک کا مطلب کیا ہے کارسینوجینک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیمیکلز جو کیا کرتے ہیں جو کہ کینسر کاؤز کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے cancer causing chemicals تو جیسے کہ اگر ہم بات کریں اس کی کہ کون سے ایسے chemicals ہیں جو کہ ہمارے پاس cancer cause کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کسی چیز کی ڈائیگرام ہے جی ہمارے پاس یہ ڈائیگرام ہے nicotine کی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is nicotine اور nicotine کیا ہے جی nicotine جو ہے یہ ہمارے پاس cigarettes میں موجود ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے carcinogen ہے کیا کرتی ہے cancer cause کرتی ہے تو آپ نے اس ڈائیگرام میں بھی دیکھا اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں کہ smoking جو ہے وہ human body کو کس طرح effect کرتی ہے کس طرح جو ہے وہ نقصان دے تو آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈائیگرام ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے اس میں ہمارے پاس موجود ہیں lungs تو smoking جو ہے یہ cause کرتی ہے lungs cancer ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ جو ہمارے پاس lungs ہیں یہ کیا ہے that are healthy healthy کا مطلب کیا ہے جو کہ non smoking person ہے ٹھیک ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں that is healthy یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس healthy lungs ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر اس جو ڈائیگرام میں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کس چیز کے ہیں یہ ہمارے پاس smoking person جو ہے اس کے lungs ہیں ٹھیک ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں that is smoking جو کیا ہے smoking lungs ہیں وہ لنگز جس کو ایفیکٹ کیا ہے کس چیز نے سموکنگ میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو سموکنگ ہے ہمارے پاس یہ صرف ایفیکٹ کرتی ہے کس چیز کو لنگ کینسر کو ٹھیک ہے جی مطلب کیا ہے کہ صرف لنگز کو ایفیکٹ کرتی ہے لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ لنگز کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتی ہے مختلف یا تقریباً جتنے بھی فل باڈی پارٹس ہیں ٹھیک ہے ان سب کو ایفیکٹ کرتی ہے فل بوڈی پارٹس کو کیا کرتی ہے ایفیکٹ کرتی ہے اب اس بואڈی پارٹس میں یا فل بوڈی پارٹس میں جو ہمارے پاس امپورٹنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں اس میں ہمارے پاس آجاتی ہے کیڈنی ہمیں یہاں لکھ لیتے ہیں that is کیڈنی ٹھیک ہے جی کیڈنی کو بھی یہ ایفیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس اورل کییوٹی کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اورل کیویٹی کیسے کہتے ہیں اورل کیویٹی جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں لپس ہو گئے آپ کے ٹیت وغیرہ اور جیسے کہ زبان ہو گئی لیرنگز ہو گیا تو یہ ان سب کو ایفیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی that is اورل کیویٹی اور اس کے علاوہ مختلف ڈیفرنٹ بوڈی پارٹس کو بھی یہ ایفیکٹ کرتا ہے تو اب ہم سب سے پہلے جو ہے اگر ہم بات کریں نیکوٹین کی تو نیکوٹین جو ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے کیا کرتا ہے ہمارے سرکولیٹری سسٹم میں جا کے سٹور ہو جاتا ہے اور جو ہمارے پاس والز ہوتی ہیں کس چیز کی آرٹریس کی آرٹریس کیا ہیں آرٹریس ہمارے پاس وہ وینز ہیں وہ ویسلز ہیں وہ نالیاں ہیں جو کہ خون لے کے جاتی ہیں away from the heart ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی ہمارے پاس ڈائیگرام ہے کس چیز کی لنگس کی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس اس میں لنگس موجود ہیں اب اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہماری آرٹریس یا کس طرح برین کو یا کس طرح لنگس کو ایفیکٹ کرتا ہے تو آپ اس ایریا کو دیکھ سکتے ہیں جس کو میں نے انسرکل کر دیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں جس ہم کہتے ہیں الولائی ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں الولائی کو ایفیکٹ کیا ہے اب کینسر کیا ہے کینسر ہم کیسے کہتے ہیں کینسر ہم کہتے ہیں ابنورمل ڈیویزن آف سیل کو کہ سیل جو ہیں جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ماس بن گیا ہے ایک گچہ سا بن گیا ہے جس میں کیا ہے ہمارے پاس جو سیل ہیں وہ ابنورملی ڈیوائیڈ ہو کے ایفیکٹ کر لیتے ہیں ہمارے ریسپائریٹری سسٹم کو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائنز لگے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں کہ لنگز کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے لیرنگز کو بھی کیا کرتا ہے ایفیکٹ کرتا ہے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کس چیز کو ایفیکٹ کرتا ہے لیرنگز کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is لیرنگز اب لیرنگز جو ہے اس کا کیا فنکشن ہے یا لیرنگز کو یہ کس طرح ایفیکٹ کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ لیرنگز کیا کرتا ہے لیرنگز ہماری جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس ہوا کو یہ کیا کرتا ہے مویسٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے ہوا کو کیا کرتا ہے مویسٹ کر دیتا ہے کس چیز کو ایئر کو اور اس کے علاوہ اسے ڈسٹ فری بھی کر دیتا ہے تو جس کی وجہ سے اگر ہم سموکنگ کریں تو یہ ائر جو ہے یہ مویسٹ نہیں ہوگی مویسٹ ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ لنگز میں ہوا جو ہے وہ کولنگ ایفیکٹ کاؤس کرے زیادہ گرم نہ ہو ٹھیک ہے جی تو وہ ہمارے لنگز کو ایفیکٹ کرتی ہے تو جارس وائے لیننگز کیا کرتا ہے مویسٹ کرتا ہے ائر کو تو یہ اس کو ایفیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس چیز کے تروں سموکنگ کے تروں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس بلیڈر ہے بلیڈر جو ہے یہ ہمارے پاس یورینری سسٹم کا حصہ ہے اور بلیڈر کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے کہ سموکنگ کس چیز کے تروں یورین کے تروں یہاں پہ کس چیز کے تروں ہم لکھنے ہیں یورین کے تروں اس چیز کو بھی ایفیکٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایفیکٹ کرتا ہے کس چیز کو کیڈنیز کو بھی ٹھیک ہے جی سموکنگ جو ہے یہ کڈنیز کو بھی کیا کرتا ہے یا کڈنی کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کس طرح چونکہ جب یہ لنگز میں بلڈ جاتا ہے تو بلڈ کے ساتھ جو یہ کارسینو جن ہوتے ہیں یہ مکس ہو جاتے ہیں جب یہ مکس ہو جاتے ہیں تو کڈنی کا کیا کام ہے کڈنی کا کام ہے فیلٹریشن وہ اس بلڈ کو وہ اس خون کو کیا کرے گا فیلٹر کرے گا ٹھیک ہے جی جب وہ فلٹر کرے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس کارسنوجین کو بھی فلٹر کرے گا تو وہ انٹرن کیا کریں گے افیکٹ کر دیں گے کس چیز کو ہمارے کیڈنیس کو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ افیکٹ جب کرتا ہے اورل کیویٹی میں تو اورل کیویٹی میں یہ ہمارے پاس افیکٹ کرتا ہے کس چیز کو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں that is اورل کیویٹی اورل کیویٹی میں یہ ہمارے پاس دو چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے badly that is teeth میں یہاں لکھ لیتا ہوں دانتوں کو ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ افیکٹ کرتا ہے کس چیز کو جیسے کہ ہم کہتا ہے that the gums جیسے ہم کہا کہ جیسے ہم gums کہتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ دیکھیں اس ڈائیگرام میں تو یہ جو ہے ہمارے پاس جو نیچے کی ڈائیگرام ہے that is normal آپ دیکھ سکتے ہیں کہ normal جو ہے جو کہ healthy person ہے اس کے teeth کا جو color ہے that is white جبکہ smoking جو ہے smoking کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ stain سا پڑ گیا ہے کس چیز پہ دانتوں پہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو gums ہیں ہمارے پاس یہ بھی افیکٹ ہوئی ہیں اس person کی جو کہ smoking کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اور کون کون سے افیکٹ ہیں تو اس کے افیکٹ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ circulatory system میں ہمارے پاس ہم یہاں لکھ لیتا ہے that is circulatory system ٹھیک ہے جی circulatory system میں ہمارے پاس جو ہے جب ہم smoking کرتے ہیں تو carbon monoxide جس کو ہم CO سے represent کرتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے اس کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے hemoglobin ہے جو کہ oxygen کو carry کرتے ہیں اس کی concentration جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی جب وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ کیا کرے گا یہ ہمارے skin کو بھی افیکٹ کرے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ carbon monoxide یا different جو اس میں carcinogen موجود ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ increase کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی بڑھا دیتے ہیں کس چیز کو platelets کو ٹھیک ہے جی یہ increase کر دیتا ہے smoking کی چیز کو platelets کو اب اگر platelets جو ہے اس کی concentration یا اس کے number میں اگر increase ہو جائے ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں that is platelets اگر یہ بڑھ جائے تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے ایک disease cause ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں arterio ٹھیک ہے میں لکھ لکھ لیتا ہوں that is arterio sclerosis ٹھیک ہے جی arterio sclerosis کیا ہے arterio sclerosis ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہمارے پاس جو arteries ہوتے ہیں اس کے wall thick ہو جاتے ہیں اور وہ less elastic ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کیا cause کرتا ہے یہ ہمارے پاس arterio sclerosis cause کرتا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے کیا وجوہات ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ smoking جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہمیں لکھ لیتا ہے that is smoking secretive nocice جو ہے ہمارے پاس یہ کیا cause کرتی ہے یہ ہمارے پاس cause کرتی ہے اس کی وجہ سے چونکہ یہ arterio sclerosis cause کرتا ہے تو ہمیں نمونیا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتا ہے that is نمونیا P N E U M O ٹھیک ہے جی M O N I A نمونیا بھی یہ کیا کرتا ہے cause کرتا ہے اور اس کے علاوہ جسے ہم کہتے ہیں TB جیسے کہ tuberculosis ہے وہ بھی cause کرتا ہے TB ہم کیسے کہتے ہیں tuberculosis کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے پاس جیسے کہ ہم کہتے ہیں WHO جو ہے ہمارے پاس World Health Organization جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ ہمارے پاس 31st May کو Non Tobacco Day مناتی ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں دوسرے خلال سے لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 31st May کو ٹھیک ہے 31st May کو جو ہمارے پاس WHO ہے World Health Organization وہ کیا مناتی ہے World No Tobacco Day ٹھیک ہے جی کہ اس دن دنیا میں تمباکونوشی نہ ہو That is World No Tobacco Day ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پہ لکھ لیا تو اس کے علاوہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو smoking جو ہے یہ عام individual یا عام انسانوں کی social life کو بھی effect کرتی ٹھیک ہے جی social life کو بھی effect social life کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے آج پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہوتی اس کی وجہ جو ہوتی ہے that is smoking تو social life جو ہے وہ effect ہوتی ہے کس چیز کی وجہ سے smoking کی وجہ سے ٹھیک ہے جی تو یہ ہیں ہمارے پاس bad effect of smoking کے بارے میں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس passive smoking ہوتی ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کو mention کرنا ضروری ہے passive smoking ہمارے پاس کیا ہے passive smoking ہمارے پاس جو کہ ایک وہ بندہ جو کہ cigarette پی رہا ہے وہ جو cigarette پینے والے کے آس پاس کے افراج ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں وہ passive smoking کرتے ہیں ان کو زیادہ effect ہوتی ہے smoking سے کیونکہ وہ filter ہو کے smoke ان کے جو ہے lungs میں نہیں جاتا تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں آج ہم نے جی پڑھا that is bad effects of smoking کے بارے میں کہ smoking جو ہے اس کے کون کون سے effects ہیں ہمارے بوڑی پہ اور کس طرح یہ carcinogen جن ہمارے بوڑی کو effect کرتے ہیں تو آج ہم نے پڑھا bad effects of smoking کے بارے میں